اسلام علیکم ناظرین اسٹروائیڈز اور ایلینز سے لے کر پیرنیمکس، وار اور کلائمٹ چینج تک زندگی جیسا کہ ہم جانتے کہ اسے خطرہ ہے تہذیب کے زوال کئی طریقوں سے شروع کیا جا سکتا ہے موسمیاتی تبدیلی اور اس کے نتیجے میں بڑھتی ہوئی سطح سمندر تہذیبیں ہمیشہ قائم نہیں رہتی جیسے کہ آسٹکس، مایا، مہمجدارو، رومن سلطنت اور بہرائی روم میں قدیم مایسینین سے لے کر ایلیزونا کے انعصازی تک پوری تاریخ میں معاشرے اکسپ ڈائنو سارس اور ڈوڑو کے راستے پر چلتے رہے ہیں جنگی، بیماری، بدلے ہوئے موسمی، لمونوں یا قدرتی آفات یا گہتنے بار بار پیچیدہ علاقائی معاشروں کو استحقام کے نکتے سے گزرنے کا اشارہ دیا جس سے افراطفری، بربادی اور بل آخر مکمل طور پر موت کا آغاز ہوا ہے 1828 میں شائعہ آنے والی اپنے اصل انبرجڈ ڈکشنری میں نوہ ویبسٹر نے تہذیب کی تاریخ عداب میں بہتر ہونے کی حالت وحشیانہ زندگی گروسنس سے پنون اور سیکھنے میں بہتری کے طور پر کی تو ناظرین آئیے جانتے ہیں سیویلائزیشن کیسے تباہی کے دہانے پر ہیں آج تہذیب بہت زیادہ پیچیدہ ہے اب تہذیب، گلوبل کمپلیکسٹی اور ٹیکنالوجکل سبسٹیکیشن کو کسی بھی چیز سے آگے بڑھاتی ہے جسے ویبسٹر نے تسلیم کیا ہوگا تہذیب ایک ایسی ریاست بن گئی ہے جسے اربانائزیشن، ایڈوانس ٹیکنیکس، ذراعت اور سنت کی طور پر ایکسپینڈڈ پاپیولیشن اور پہچیدہ سماجی تنظیم کے ذریعے مارکٹ کیا گیا ہے جیسا کہ ویبسٹر کی تازہ ترین ڈکشنری میں اس کی وضاحت کی گئی ہے تہذیب کا موجودہ استحکام لا تعداد مربوط اجزاء کے وسیع عالمی باہمی انحصار پر منحصر ہے خوراک اور اندن مینوفیکٹرنگ کے لیے مواد، کپڑے اور رہائش سب کے لیے افراد، کارپوریشنز اور قوموں کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے ٹرانسپورٹیشن، کمیونیکیشن، ایکنومک ایکٹیویٹی، کئی بھی ار چیز کو متاثر کرتی ہے اب تک ایکنومک اور سوشل سٹرکچرز، حکومتی ایجنسیاں اور متعلقہ عوامی پالیسیاں ویبسٹر کی حالیہ طرح سے مشابہت رکھنے میں کامیاب رہی ہیں لیکن یہ سب خطرے میں ہیں، تہذیب تباہی کے دہانے پر ہیں اس بات کی کوئی گیرنٹی نہیں کہ 21 صدی کی تہذیب 22 صدی تک قائم رہے گی دراصل ایومنکائنٹ کو اب بہت سے قویڈبل ایگزسٹینشل تریٹس کا سامنا ہے جن سے ار ایک کو اویر ہونا چاہیے اگرچہ جگہ کی کمی کا تقاضہ ہے کہ یہاں پوری وارننگز کو تہذیب کی بقا کے لیے سر پہرس خطرات تک محدود رکھا جائے اب تک زمین پر ایسے حملے کا بلکل امکان نہیں ہے یہاں تک ایلین یہاں سے باہر ہے تو انہیں بغیر کسی معکول وجہ کے بہت طویل سفر تے کرنا پڑے گا یقینی طور پر انہوں نے ہر ٹی وی اور ریڈیو آؤٹپوٹ کی نکرانی کی ہے اور وہ کئی اور بہترین زندگی تلاش کرنے کا فیصلہ کریں گے اس کے باوجود اگر خلائی سفر کرنے والے ایلینز حملہ کرتے ہیں تو وہ تمام زمینی تہذیب کو آسانی سے تباہ کر سکتے ہیں یہاں تک کہ اگر وہ شروع میں دوستانہ دکھائی دیتے ہیں تو ان کی طرف سے توفے کی کتاب سے بے وقوب نہیں بنیں گے جس کا ٹائٹل ٹو سرو مین ہے اور یہ نہیں سوچیں گے کہ ہرٹ مائکروبز ہمیں اس طرح بچائیں گے جیسے انہوں نے وار آف دی ورڈ میں کہا تھا اگر ایلینز کے پاس انٹر سٹیل ٹریول کے لیے ٹیکنالوجکل کیپیبلٹی ہوتی ہے تو وہ ڈیم ماس پہننے کے لیے کافی اوشیار بھی ہوں گے یہاں پہ کوئی پوری تشویش نہیں پھر بھی ایلین حملے سے زیادہ انکان ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ایسٹرائیڈ پہلے ہی ایک بار زمین تحضیب کا سپایا کرے چکا ہے یہ سچ ہے کہ ڈائنسور تحضیب میں انسان تحضیب جیسی ٹیکنالوجی نہیں تھی لیکن کافی بڑا ایسٹرائیڈ یا کیری طور پر بہت ساری جدید ٹیکنالوجی کو ختم کر دے گا اور اس کے بعد گلوبل کولنگ کے بعد لگنے والی آگ باقی چیزوں کو تباہ کر دے گی پیٹر کے مطابق اگر تمام شہد کی مکیاں مر جائیں تو انسان بھی جلد مر جائیں گی یہ پریڈکشن البرٹ آئنسٹائن کے ایک کوٹ سے اخذ ہوتی ہے جو انٹرنیٹ پہ وائیڈلی پائی جاتی ہے اگر شہد کی مکی زمین کے چہرے سے غائب ہو جائے تو انسان کے پاس زندہ رہنے کے لیے صرف چار سال باقی رہ جائیں گی اس طرح کا کوٹ آئنسٹائن کے کٹیشنز کی میاری کمپائلیشن میں ظاہر نہیں ہوتا حالانکہ اور کسی کے پاس بھی ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ شہد کی مکیوں کی موت تباکن ہوگی ان کی پولینیشن آف ایمپورٹنٹ کراپس مثال کے طور پر کافی بینز دنیا کو جاری رکھتی ہے یقیناً شہد کی مکیاں ہی واحد اہم پولینیشن نہیں ہے اگر فیسٹی سائیڈز پویزننگ اور دیگر کیلمائیڈز سے شہد کی مکیوں دیگر پولینیٹنگ انسیکٹس اور انیملز کا سپایہ ہو جاتا ہے تو انسانیت کی خوراک کی پراہمی کے لیے اس کے نتائج سنگین ہوں گے 2007 کے ایک سٹڈی سے یہ نتیجہ اخص کیا کہ دنیا کی فود کروپس کی اکثریت کے لیے انیمل پولینیشن کچھ اہمیت رکھتی ہے لیکن خوشی کی خبر یہ ہے کہ پھر بھی اس بات کا امکان نہیں ہے کہ پولینیٹرز کے بغیر نسل انسانی مکمل طور پر ختم ہو جائے لیکن سیولیزیشن ممکنہ طور پر منہدم ہو جائے گی مصنوعی ذہانت سے تیذیب کو لاحق خطرات کو بیان کرنے والا ایک وسیع لٹویچر پہلے سے موجود ہے اس طرح کے زیادہ تر خطرات کم سے کم ہیں لیکن جیسا کہ اے آئی سسٹم زیادہ وسیع ہو گئے ہیں ساپویر اور ہارڈ ویر دونوں ہی زیادہ سپسٹکیٹڈ ہو گئے ہیں اے آئی کی تباکن صلائیت تیزی سے خطرہ پیدا کر دے گی 2018 کے ایک پیپر نے عالمی سطح پر پیدا آنے والی تباہی کے درجنوں منظرناموں کی نشاندہی کی مثال کے طور پر ایک ایسے مستقبل میں جس میں تیذیب بڑے پیمانے پر روبوٹس پر انحصار کرتی ہے اے آئی کی صلائیت کے ساتھ کمپیوٹر وائرس ملیولنٹ سائبر اٹیک کے لیے ایک ہتھیار بن سکتا ہے الیکسی ٹرچن اور ڈیویڈ ڈینکن برگر نے لکھا اگر یہ حملہ بہت بڑے پیمانے پر ہوتا ہے جس سے بلیلز جدید ترین روبوٹس کو بڑی حد تک اٹانومی کے نتیجے میں انسان ختم ہو سکتے ہیں اور یقیناً اے آئی کو جہوری اتیاروں جیسے چیزوں کا انچارج بنانا حقیقی زندگی میں بھی اتنا ہی خطرناک ہو سکتا ہے جتنا کہ فلموں میں ہوتا ہے ملیٹیوی پہلے ہی اے آئی ٹیکنالوجیز کا استعمال کر رہی ہیں اور مستقبل میں بلا شبہ اے آئی پاول ڈرانز اور دیگر ہتھیاروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے ساتھ استعمال کرے گی فوجی روبوٹس اتنے سستے ہو سکتے ہیں کہ ڈران سوامز یعنی انسانی آبادی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں ایک بڑی خودمختار فوج کمانڈ کی غلطی کی وجہ سے انسانوں پر حملہ کر سکتی ہیں نیرو اے آئی کے ساتھ اربو نینو بارٹس ٹریویسٹ اٹیک میں پیدا ہو سکتے ہیں اور عالمی توائی کا باعث بن سکتے ہیں آرڈینری اے آئی میں خطرناک پوٹینشل ہوتی ہے کوانٹم کمپیوٹنگ اصولی طور پر ایک بہت زیادہ طاقتور ٹیکنالوجی اب بھی انپینسی میں ہے اس سے بھی زیادہ سنگین خطرات لاحق ہے کوانٹم کمپیوٹنگ اس کے باوجود کسی دن مخصوص کاموں کو آج کے سپر کمپیوٹرز کے مقابلے گرومیٹکلی طور پر زیادہ تیزی سے انجام دینے کے قابل ہو سکتی ہیں ایسا ہی ایک ٹاسک نئے دورگز یا دیگر کیمیکلز کو ڈیزائن کرنے کے لیے ایٹمو اور مالیکیوز کے انٹر ایکشنز کی سیمولیٹنگ ہو سکتا ہے کوانٹیم سائنٹسٹ بینجمن شفر نے لاسٹ ایر ایک پیپر میں لکھا تھا کوانٹم سیمولیشن مالیکیوز میں رییکشن میکنیزم کو سمجھنے اور نئے مٹیریلز کی پروپرٹیز کی جانج کرنے میں کوانٹم سپیڈ اپ پیش کرتا ہے ملیولنٹ ہاتھوں میں ایسی طاقت زیادہ ایفیکٹیو پوائزنز کے ڈیزائن کو بھی قابل بنائے گی کوانٹم کپیوٹرز کا استعمال کرتے ہوئے ایک نوول پینڈمک ایجنٹ کو ویڈاوڈ دا نیڈ پور ٹائم، کیمیکل ٹوائل اور ہیرر کے بغیر انجینئرڈ کیا جا سکتا ہے یہ انسانیت کے لیے وجودی خطرہ ہے شفر کے آرگیوز ہے مستقبل میں کوانٹم کپیوٹرز پر کوانٹم سیمیلیشن رن کرنے کے ایبل ہونے کے پروسپیکٹ سے آرائز ہوتا ہے کسی بھی پیچیدہ نظام کو ٹپنگ پوائنٹ تک پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے جہاں معمولی سی خلل پڑھنے کا آغاز ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو لگتا ہوگا یہ معمولی واقعہ ہو سکتا ہے ایک اپوکیلپس ٹرگر یہ اس طرح ہے جیسے کسی وقت ایک بڑے سینڈ پائل میں سنگل گوین آف سینڈ شامل کرنے سے یہ سب نیچے گر سکتا ہے یا جیسے آپ مال نے برپانی تودے کو شروع کرنے والی ٹینی تو اس طرح کے پیچیدہ نظام مستحقا معلوم ہوتے ہیں کیونکہ ان کی پیچیدگی بنیادی کمزوری کو چھپاتی ہے لیکن میت ایسے نظاموں کو تجزیہ کرنے اور ان کے ڈیمائز پریڈکٹ کرنے کے لیے موجود ہے ٹو تاؤزنڈ میں جیو پیزنسٹیڈیر سورنیٹ اور انڈرز یوہانسن نے خبردار کیا کہ اس طرح کے تجزیہوں سے ٹو تاؤزنڈ پیٹی کی دہائی میں انسانی آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ مدر آف آل اکانومک قویشنز کی پیڈکشن دی گئے ظاہر ہے معیشت اور انسانی آبادی میں اضافہ مجموعی طور پر تہذیب کے کی آسپیکٹس ہے تو یہ فور کاسٹس موجودہ دور کے خاتمے کے وجود کی طرف اشارہ کرتی ہے جو ار ریورسیبل اور کسی نوول انویشن سے اس پر قابو نہیں پایا جا سکتا ٹو تاظنڈ ترٹین کے پیپر میں پیٹر کوولز اور سورنیٹ نے سائلنڈ مارچ کو کیٹسٹروپی ٹو دہ پینومینا آف کریپ ان مٹریلز سے تشبیح دی جہاں تک چوٹی ناکابے توجہ درادے جمع ہوتی ہیں جب تک کہ مٹریلز اچانک ٹوٹ نہ جائے تو ناظرین میرے خیال سے آج کا معاشرہ ایک لابسٹر ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اسے ایک اچھا خوشکوار بات مل رہا ہے اور جب تک کہ بہت دیر نہ ہو جائے پانی کے گرم آنے کو محسوس نہیں کرتا دنیا کے لیے اس کا نتیجہ بلڈ ریڈ ایبیس ہو سکتا ہے کوولز اور سورنیٹ لکھتے ہیں کہ کریپ کا ممکنہ اور انتہائی تکلیب دہ آخری مرحالہ موجودہ اداروں کی ناکامی پر ختم ہو رہا ہے مینسٹری میریا اور سوشل میریا پلیٹ فارمز نے تیزیب کو لاحق بہت سے خطرات کو کم کرنے کی کوششوں کو روکنے کو نظریاتی بےوقوفی کو بڑھاوا دیا جیسا کہ موسمیاتی تبدیلی کے خطرات کو دور کرنے اور اس سے نمٹنے کی کوششوں کو روکنے کی کوشش کی ہے مینسٹری میریا اور سوشل میریا جھوٹ پیلانے والوں کو عوام میں حیرہ پیری کرنے اور حکومتوں کو ڈرانے کے قابل بناتا ہے اپنے طور پر مینسٹری میریا اور سوشل میریا تیزیب کو مکمل طور پر تباہ نہیں کر سکتا صرف میزیب گفتگو کو ختم کر سکتا ہے لیکن وسیع تباہی کے دیگر اختیارات کے ساتھ مل کر مینسٹری میریا اور سوشل میریا تباہی کو تیز کر سکتا ہے ایک وبائی بیماری جو پہلے زمانے میں اور آج کل کے ادارے فلینز ڈالر لگا کر کئی معصوموں کی جان لے لیتے ہیں ایسا مستقبل میں بھی ہو سکتا ہے یا سچ کا وائرس بنا کر پیرنمک پیدا کیا جا سکتا ہے صحت آمہ کے تحفظ کے ذمہ دار ادارے اف کہتے ہیں کہ افراد کو اپنے خطرات کا وزن خود کرنا چاہیے لیکن ان خطرات کو تولنے کے لیے ضروری معلومات فرائم نہیں کرتے اور اس حقیقت کو نظرانداز کرتے ہیں مستقبل کی وبائی بیماری کوویڈ نائنٹین جیسی متعددی لیکن اموات کی شرح میں بہت زیادہ اضافہ کر سکتی ہیں لیکن کچھ نوبل یافتہ سائنستان اس فرضی کوویڈ نائنٹین کے مخالب بھی تھے کہ آبادی کم کرنے کے لیے کچھ لازمی سٹیپس لینا چاہتے تھے لیکن دوسری طرف کچھ سائنستان اس بیماری کو حقیقت بتاتے ہیں اور کافی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کافی ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں بل گیٹس کے ساتھ کہ ورلڈ پاپولیشن کیسے کم کرنی ہے نائنٹین ایٹی ایٹ میں مالیکیولر بائیالوجسٹ اور نوبل انعامیابتہ جوشوا لیڈر برگ نے عالمی وبا کے خطرے کے بارے میں اتمنان کا اظہار کیا اور خبردار کیا کہ وائرس اور دیگر مایکروبز ناختم آنے والے دشمن ہیں اور آگے لیڈر برگ لکھتے ہیں کہ اس بات کی کوئی گیرنٹی نہیں کہ ہم خود کو زندہ بچا پائیں گے دوسری جنگ عظیم کے بعد جہوری جنگ تیزیب کے خاتمے کا سب سے زیادہ امکان تھا اور یہ یقینی طور پر تیزیب کے خاتمے کے اپسانوی اکاؤنٹس کے لیے ایک مقبول موضوع بن گیا نائنٹین نائنٹی ون میں سوویت یونین کے زوال کے بعد اگرچہ بہت سے لوگ جو کہ نائنٹین پورٹی پائیپ سے اپنی سانس روکے ہوئے تھے نے خود کو سانس لینے کی اجازت تھی جنوری میں اٹامک سائنٹسٹ کے بولٹڈ نے اپنی مشہور قیامت کی گڑی کو آدھی رات سے پہلے نائنٹی سیکنڈ تر پوش کیا جو اس گڑی کی تاریخ میں عالمی تباہی کے قریب ترین ہے جس طرح اسرائیل کی طرف سے پوری دنیا کو خطرہ لاحق ہے نیوکلئر ہتھیاروں کا اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل انٹونیو گیٹیریس نے گزشتہ سال اعلان کیا تھا کہ دنیا کو اس وقت اٹمی خطرہ کا سامنا ہے جتنا کہ کولڈ وار کے اروج کے زمانے میں تھا نائنٹین سیونٹی ترئی میں بھی اسرائیل نے عرب ممالک کے لیے اپنے نیوکلئر ہتھیار بلکل ریڈی کیے ہارنے کی وجہ سے لیکن بعد آزا یو ایس نے متنازعہ ٹھنڈا کیا سائنستان ایک صدی سے زیادہ عرصے سے خبردار کر رہے ہیں کہ کاربن ڈائیک سائیڈ کا اخراج کورہ عرص کو تبدیل کر سکتا ہے زیادہ حوصت ترجیہ عرارت ہوتر سامرز میلٹنگ سی آئیس شدید خوشک سالی مور وائلڈ فائرز زیادہ طاقتور سمندری طوفان اور موسم سرما کے شدید طوفان پہلے ہی اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی کوئی افسانہ نہیں ہے کاربن ڈائیک سائیڈ کی بڑھتی ہوئی سطح کو محدود کرنے کے اقتامات پر متفق ہونے کی بین الاقوامی کوششیں ٹوکر کا گئی ہیں سٹڈی آفٹر سٹڈی نے ذراعب انسانی صحت اور سماجی بہبود کے بیشمار منفی نتائج کو تفصیل سے بیان کیا تباکن موسمیاتی تبدیلی جنگوں کھہت انقلاب کو بڑھکا سکتی ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کو کم کرنے کی کوششیں یقیناً تیزیب کو بچا سکتی ہیں اگر اس طرح کی کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں تو گرمی میں اضافے کے بدترین حالات واقعیتاً اپوکلپٹک ہے جیسا کہ لیوک کیمپ اور کو آترز نے گزشتہ سال نیشنل اکیڈمی آف سائنس کی کارروائی میں وانڈ کیا تھا وہ بتاتے کہ اس بات کے کافی شواید موجود ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی تباکن ہو سکتی ہے موسمیاتی تبدیلی نے بہت سے علاقوں تیزیبوں کے خاتمے میں کردار ادا کیا ہیں اس کی ایک وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے ساؤت ویسٹ ایشیا کے نیٹیو فین ہنٹر جمع کرنے والوں کے بارے میں کبھی نہیں سنا تیزیب کو لاحق زیادہ تر خطرہ الگ تلگ نہیں ہے موسمیاتی تبدیلی جنگوں کو متحرک کر سکتی ہے متعددی بیماریوں کے پیلاو میں حصہ ڈال سکتی ہے پچھلے سال اقوام متحدہ کی ایک ریپورٹ میں پتا چلا ہے کہ متعدد متعلقہ نظامی خطرات روجان کو ظاہر کرتے ہیں ایمبیشنز پالیسی کی عدم موجود کی اور عالمی سطح پر اپنانے اور کامیاب نفاظ کے قریب رہنے کے لیے کیمپ اور کلیگز اور اقوام متحدہ کی ریپورٹ کے مصنفین دونوں اس بات پر زور دیتے ہیں وارننگز پریڈکشنز نہیں بلکہ عمل کی کال ہے بہیورل سائنٹسٹ کیرولائن اور بوینو غلط معلومات کے بلکل خلاف ہے جو فٹر پر لوگوں کو خوفزدہ کرتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس کا حل بھی تو کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے ناظرین دراصل ممکنہ تباییوں کی وارننگ کو مایوسی کی طور پر نہیں لینا چاہیے بلکہ خطرات کی تحقیقات کے لیے محرک کے طور پر لینا چاہیے یہ کیمپ اور اس کے کلیگز کہتے ہیں انتہائی نتائج کے لیے میکینزم کا تجزیہ کرنے سے عمل اور ریزیلینز کو بہتر بنانے میں اور پالیسی کو مطلع کرنے میں مدد مل سکتی ہے بہرحال جب خوشکسالی نے دس آزار سال پہلے نیشنز کی تحضیب کو بیزولف کیا ان کے پاس کلائمٹ کو افیکٹ کرنے کی کوئی طاقت نہیں تھی لیکن اب انسانوں کے پاس ایسی طاقت ہے وہ اصولی طور پر اس طاقت کا استعمال کرتے ہوئے چیزوں کو خراب کرنے سے روک سکتے ہیں اور تحضیب کی افاظت اور استحکام کو بحال کرنے کے لیے اقتامات کر سکتے ہیں کم از کم اس وقت تک جب تک ایلینز نہیں آتے تو ناظرین ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کے آپشن پہ لازمی کلک کریں اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کے آپشن پہ لازمی کلک کریں